اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرا پر وین چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ والا سوٹ کا ڈیزائن تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ سوٹ کٹنگ کر کے رکھا ہے اب ہم اس کا نیک کٹنگ کریں گے اس طرح سے ہم نیک کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو فائیب یارز کرل کی سوٹ کی کٹنگ کا ویڈیو چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ کرنا تو میں آپ کے لئے ضرور بناوں گی تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ سلیپس کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سلیپس کے لمبائی نو انچ ہے موڑا میں نے لیا ہے پانچ انچ اور یہاں سے ہم تین انچ لیں گے اور بائیں کی جو ناب ہے بائیں کا چوتھا حصہ لیں گے تو اس طرح سے ہم موڑے کا نشان لگا لیں گے اور اسے کٹ کر لیں گے سلیپس کٹنگ کا ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ اسے دیکھ لیجے گا تو اس طرح سے ہم سلیپس کو کٹ کر لیں گے یہ ہمارا سلیپس کٹ ہو چکا ہے اب اس کپڑے کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے سوٹ کو اس کے اوپر رکھ کر کے اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے برابر سے اب یہ دیکھیں اسے ہم اس طرح اوپر رکھ کر کے اس میں سٹیچ کر دیں گے یعنی اس میں سلائی کر دیں گے لگا کر کے اس طرح سے کپڑے کو رکھ کے ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے یہ ایکسٹرے کپڑے کو ہم اندر کی طرح فولڈ کر دیں گے اور یہ میں نے کچھ کپڑے کے ٹکڑے سے اس طرح سے لیس سے کٹ کے رکھا ہے اسے بھی ہم سلائی کر کے لگا لیں گے اس طرح سے نیچے ریٹ کپڑے کو بھی ملا کے ہم جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اسے سب طرف سے سلائی کر لیا ہے اب ہم نیچے بھی سلائی کر چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہ بیک کا پل لے لیں گے اس میں بھی ہم بلیک کلر کے پٹی کو لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے نیک کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے رکھ کر کے ہم اس کے نیک کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کے موڑے کو جوائنٹ کر لیں گے یہ ہمارا سلیوز ہے تو سلیوز سے میں یہ ریٹ کلر کا بیل جیسا لگاؤں گی یہاں سے اس کو یہ سیدھا کپڑا ہے سلیوز کو ہم سیدھا رکھیں گے اور اس کو اُلٹا رکھیں گے اس طرح سے میں نے جوائنٹ کر لیا ہے اب اس پٹی کو بھی ہم اس میں اسی طرح سے جوائنٹ کر لیں گے جس طرح سے دامن میں جوائنٹ کیا تھا اب ہم دونوں سلیوز کو موڑے میں جوائنٹ کر دیں گے یہ سلیوز میں نے تیار کر لیا ہے اب سوٹ کے موڑے میں اس طرح رکھ کر کے ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف کے موڑے میں یہاں بھی ہم اسی طرح جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلیوز جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم اسے پلٹ کر کے اُلٹے کی سائیڈ میں اس طرح فولڈ کر لیں گے اور سائیڈ سائیڈ سے نشان لگا کے سلائی کر لیں گے جو بھی آپ کے بچے کے مطلب مارجین ہو اس حساب سے یہ دیکھیں ہم نے دونوں طرف سے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کی سلیوز کو پیکو کریں گے اور دامن کو اس طرح فولڈ کر کے پھر اس طرح سے سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دامن کو سلائی لگا لیا ہے سلیوز کو ہم بعد میں پیکو کر لیں گے گلے میں ہم تیچھے پٹی کی پائپن لگائیں گے اب ہم اس دامن میں ڈیزائن بنا رہے ہیں میں نے کردانا اور کچھ سیکونس کا یوز کیا ہے اس طرح سے ہم دامن میں ڈیزائن بنائیں گے کچھ میرت اور کردانے کا یوز کر کے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو پلیس لائک کرنا کمنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو کیسا لگا اور چینل کو سبسکائب کر لینا زیادہ زیادہ شیئر کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے بنائیں گے اس طرح سے میں نے پورے دامن میں بنا لیا ہے اوپر نیک پہ جو ڈیزائن ہے اس میں بھی ہم کچھ کردانا اور سیکونس کا یوز کریں گے اس میں اتنا ورک ہے یہ بس تھوڑا سا ہائلائٹ کرنے کے لئے لگا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دامن میں میں نے کردانے لگا لیا ہے اور پورے سوٹ پہ لگا لیا ہے اس طرح سے اب ہم اس میں کچھ میرر لگائیں گے یہ دیکھیں اب اس میرر کو اس میں ہم چپکائیں گے پورے سوٹ میں ہم اسی طرح سے میرر کو چپکا لیں گے بسرکتر جو ڈیزائن جو ڈیزائن جو ڈیزائن جو ڈیزائی جو ڈیزائن اب ہم اس سٹون سے میرر کو کور کریں گے اس طرح سے پورے میں گلو لگا کے اس طرح سے سٹون کو چپتا لیں گے اوکے فرنڈز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہو